آج میرے ساتھ صاحب زادہ وقار سلطان جو دربار حضرت سلطان بھاو خانوادہ میں سے ہیں اور ان کی سوشل میڈیا پر بڑی شہرت ہے ٹک ٹاک پر ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں ان کا یہ جو شہانہ لائف سٹائل ہے اس کے پیچھے ان کی کہانی کیا ہے ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ لوگ بس اسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شو آف کر رہے ہیں شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ غیر محرم عورتوں کو نہیں چھو سکتے اکثر آپ دیکھا گیا کہ آپ پیار دے رہے ہوتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فرق بڑائچ آج میرے ساتھ صاحب زادہ وقار سلطان جو دربار حضرت سلطان بھاو خانوادہ میں سے ہیں اور ان کی سوشل میڈیا پر بڑی شہرت ہے ٹک ٹاک پر ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں اور یوٹیوب اور دیگر جگہوں پر ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں ان کا یہ جو شہانہ لائف سٹائل ہے اس کی پیچھے ان کی کہانی کیا ہے صاحب زادہ صاحب آخر آپ دہم دیکھتے ہیں مختلف گاڑیوں میں آپ جا رہے ہیں سیکیورٹی ہے پروٹوکول ہے آخر آپ کے ساتھ اتنا پروٹوکول ہوتا کیوں ہے سر دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور دوسری بات یہ کہ سر پروٹوکول یا یہ سسٹم آج کے ٹائم میں یہ ہماری مجبوری ہے تو ہم یہ چیزیں اگر ساتھ نہ رکھیں اور ہمارے معاملات ہیں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں شو آف کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہماری مجبوری ہے ہمارے آپس میں معاملات بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارا خاندان مطلب شروع سے سیاست میں بھی ہے تو اس طرح سے ہمیں کافی معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمیں یہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے نہ کہ ہم یہ خوشی سے کرتے ہیں یہ جو دربار حضرت سلطان باہو ہیں ان کے گدی نشین اصل میں کون ہیں جی بالکل اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں گدی نشین ہوں لیکن یہ یقیناً غلط بات ہے میں گدی نشین نہیں ہوں ہمارے سجادہ نشین جو ہیں صاحب زادہ منیب سلطان صاحب ہیں جن کو مطلب خاندان کی طرف سے گدی پہ بٹھایا گیا ہے تو وہ سجادہ نشین صاحب وہ ہیں آپ تو دربار سے آپ کی عیسیت منسلک ہیں اور دوسری طرف آپ ٹک ٹوک پہ اور ادھر ویڈیوز بناتے ہیں لوگ تو بڑے اتراز کرتے ہیں ان اترازات کا جواب کیا دیتے ہیں اترازات کا جواب یہ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوئے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا باقی یہ ہے کہ ہمارا آپ کو پتا ہے کہ ایک یہ ٹک ٹوک بنانا میں خود نہیں بناتا ٹک ٹک میں خود بنا کے اپنی آئیڈیو میرے نام سے پتہ نہیں کتنی آئیڈیوز بنی ہوئی ہیں اور لوگ دیتے رہتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارا شروع سے ایک سلسلہ ایسا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ لوگ بس اسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شو آف کر رہے ہیں باقی ایسی کوئی بات نہیں باقی یہ ویڈیوز ٹک ٹوک پہ نہیں تو فیس بک پہ کبھی یوٹیوب پہ کبھی کہیں لوگ لگا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطلب کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط کام ہے آپ لمبے لمبے بال اور اس کے بعد گاڑیوں کا ایک جرمت ہوتا ہے لوگوں کا ایک جرمت ہوتا ہے آپ کے ساتھ اس شروع سے ہی یہی سٹائل رکھا ہوئے آپ نے جی شروع سے ہی تقریبا ہمارا ایسے ہی ہے مطلب اپنا سارا سینہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک درباروں کا سلسلہ ہے تو اس حوالے سے مطلب کہ لوگ عزت کرتے ہیں اور میں تو ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو ایسا سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں بھی جاتاں لوگوں کا رش ہو جاتا ہے مجھے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو لازمان سے بات ہے کہ مجھے بندوں کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں باقی ایسی کوئی بات نہیں آپ کی ویڈیوز آتی ہیں جس میں دیکھا گیا کہ آپ دربار پہ سجدے والی بات آتی ہے اور لوگ اس پہ بڑا اتراز کرتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے سر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ شرک ہے ٹھیک ہے یہ تو واضح سی بات ہے لیکن میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کی اکثر لوگ مجھ پہ یہ مطلب کہتے رہتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ سجدہ کرنے کے لیے ایک تو سجدے کی حالت میں ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ کہ سجدے کی نیت ہونا کہ ہم کس نیت سے وہاں پہ سجدہ کریں اور دربار حضور پہ حاضی دینے کا مقصد ہمارا وہاں جا کے بوسہ دینا ہوتا ہے نہ کہ سجدہ آپ بوسہ دے رہے ہوتے ہیں جسے لوگ سجدہ سمجھ رہے ہیں آپ میری ویڈیوز میں جا کے دیکھیں میں وہاں جا کے کوئی سجدہ نہیں کرتا میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرک پہ آ جاتا ہے لہٰذا ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں صاحب صاحب شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ غیر محرم عورتوں کو نہیں چھو سکتے اکثر آپ دیکھا گیا کہ آپ پیار دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی بالکل اچھا سوال ہے آپ کا میں ایک چیز بزانا چاہتا ہوں کہ ہمارا میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ اپنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیری مریدی والا سلسلہ ہے اس میں لوگوں نے آنا بھی ہے بزرگوں نے بھی آنا ہے ہماری بہنوں نے بھی آنا ہے ہماری ماںوں نے بھی آنا ہے تو وہاں پہ جب ہم درباشی پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں ایک عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی ہمارا دل میں ہمارے ایمان ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم انہیں کسی غلط اس نظریے سے ان کی طرف دیکھیں ہمارا یقینا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنی بہنیں سمجھ کی پیار دیتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے آتے ہیں اور جو نوجوان آتے ہیں ان کو بھائی سمجھ کی اور کوئی ایسی بات نہیں لوگوں کا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہنیں ہیں یہ جو آپ کی سکیورٹی پہ گاڑیوں پہ جو اخراجات آتے ہیں اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں سر الحامدللہ ہمیں مطلب یہ کہ ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا شروع سے الحامدللہ ہمارے حضور سلطان العارفین کے جتنی بھی اولاد سب اپنی جگہ پہ اپنے ایک اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے اپنی زمینیں اپنا سارا کچھ یہ کسی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے لے کے کھاتے ہیں یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے الحامدللہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے یہ پہلے سے باوجداد کی زمین موجود تھی یہ اسی کی آمدن ہے جو سے آپ یہ سارے چیزیں چلاتے ہیں یہ بالکل اسی یہ ہے ویسے آج کل تو کیا بہت سارے مطلب سائٹ بزنس بھی ہیں مطلب وہ بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ نہیں کہ ہمارا سسٹم بات بس میں نے اپنا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی اکٹیوٹیز بھی ہیں تو ارادہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ مطلب سیاست کا یہ جو لوگ آپ کو ٹک ٹاک پہ فالو کرتے ہیں یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں اور وہ وہ تو ایک اطراز تو کرتے ہیں کہ جو پیری مریدی سے لوگ منسلک ہیں ان کو سادگی اپنانی چاہیے آپ شہانہ لائف سٹائل رکھتے ہیں سر دیکھیں میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنے سادہ سے جیسے اب میں بیٹھا ہوں اس لباس میں رہیں اور باہر جا کے ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور سر پہ مطلب کہ امامیں باندھ لیں یا کچھ بھی کر لیں تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسے گھر میں ہیں ویسے باہر ہوں اگر کسی مرید کو ماننا ہے تو اسی حلیے میں مانیں نہیں ماننا تو ان کی مرضی ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بہت بڑے نام کی نسبت ہے حضور سلطان العارفین کا نام پوری دنیا میں ہے بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہوں گے سر پہ آت رکھوانا چاہتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کتنی کوئی تعداد ہے سر بہت زیادہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹک ٹاک اور یہ یوٹیوب اور یہ چیزیں تو عارضی ہیں لیکن الحمدللہ حضور سلطان العارفین کا بہت بڑا نام ہے تو ان کا اور خاندان بھی ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے ہر بندے کی اپنے اپنے مردین ہے ایک سسٹم ہے تو میں تو خیر جہاں بھی جاؤں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلب کہ ہمارے یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اس نظریت سے بھی لوگ بہت زیادہ کلوز ہونا چاہتے ہیں لیکن بس وہ ٹائم کی کلت بھی ہوتی ہے جتنا ٹائم ہو سکتا ہے میں نے کبھی کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ملیں نہ ملیں یا کوئی ایسا میں نے کبھی بھی نہیں کہا جو بھی آ جائے میں سب کی عزت کرتا ہوں ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں دیکھنے والوں کے لیے صرف بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اسے مل لیا کریں اسے دیکھ لیا کریں ایسے نہ کہا کریں جیسے مجھے آج کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ اس طرح سے ہے مطلب ہزار باتیں ہوتی ہیں میں یہی کہوں گا کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اسے مل لیں اسے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کا بند ہے عام طور پر لوگ پیری مریدی پہ اتراز ہی بہت زیادہ اٹھاتے ہیں آپ جب کمنٹس یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں پھر آپ کا دل تو دکھتے ہیں نہیں اب تو عادت ہو گیا شکریہ آپ